اسلام علیکم ایفریون ڈس 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 ڈالیو فرم ماسک دوستو آج ہم کرنے جا رہے ہیں انبوکس انفینکس ایس فائف پرو کو اب لاؤگ ڈائن کی وجہ سے تھوڑی سا لیٹ ضرور ہوا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں اس کو کرتے ہیں انبوکس اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں کیا کانٹینٹ رکھے گئے ہیں لیکن ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے دو ویڈینٹس کو لانچ کیا گیا ہے ایک چار جی بے ایک سو اٹھائی س جو کہ ساڑھی تائیس ہزار روپے کی رینج میں رکھا گیا ہے اور وہیں آپ کو ایک چھے جی بے ایک سو اٹھائی سی بے کا ویڈینٹ جو کہا جہاں ہم انبوکس کریں گے وہ فون آپ کو ملے گا اٹھائی سہزار روپے کی رینج میں اب آفٹر مارک کی ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے لیکن لاؤگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کا پتہ لگ سکے گا تو اس کا ہائیلائٹنگ فیچر کے اگر بات کی جائے تو انفینس کی طرف سے یہاں پر دو ہائیلائٹنگ فیچر نکل کر آتے ہیں ایک تو اس کا ڈیزائن ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک بیزل لیس ڈسپلی مل رہا ہے پاپ اپ کیمرہ ہے اور پاپ اپ کیمرہ میں آپ کو 40 میگا پیگزل کا یہاں پر سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے فیسے میں بہت ایکسائٹیڈ تھا اس دیوائز کو چیک کرنے کے لیے فائنل ہمارے پاس آگئی اور اس کو آج کرتے ہیں ان باکس دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بیلڈ کالیٹی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے سو اس ویڈیو کا ان تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ان فیوچر آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں مل سکے اب میں زیادہ بور نہیں کرتا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف let's jump to the ویڈیو اوکے جی دوستو انفینکس ایس فائی پرو کا ہمیں کچھ اشئے پر باکس مل رہا ہے پاپ اپ ڈیزائن کو منشن کیا گیا ہے یا پاپ اپ کیمرہ بھی نظر آئے رہا ہوگا آپ کو چھے جی بی اکسو اٹھائی سی بی کا ویریانٹ ہے اور یہاں جو کلر ٹون ہے وہ ایس فائیو کی باکس کی طرح ہی رکھی گئی ہے گرین اور کچھ آپ کو ڈا گرین کلر کا شیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ریئر سائٹ پر کچھ کی سپیسیفکیشن کو بھی منشن کیا گیا ہے اگر کیمرہ فوکس پر کر پائے تو یہاں آپ کو میموری جو ہے چھے جی بی اکسو اٹھائی سی بی مل رہی ہے بیٹری کپسٹی کو منشن کیا گیا ہے جو کہ چار آزار امی اچھ ہے اب تو سارے فون آپ کو انڈرویڈ ٹین میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے زیادہ سمودھ چلتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ فارٹی میگا بگزل کا مل رہا ہے ریئر کیمرہ کی بھی سپیسیفکیشن کو منشن کیا گیا ہے کہ آپ کو فارٹی ایٹ میگا بگزل کا کیمرہ ملے گا دو میگا بگزل کا اور کیو بی جی سینسر ملے گا ریئر پل آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹپ مل رہے ہیں وہی پروسیسر کو منشن کیا گیا ہے کہ ہیلیو بی تھرڈی فائی وکٹا کو پروسیسر ہے ایک ٹو پائنٹ تری گیگا ہٹس پروسیسر ہے بارہ اینم پروسیسر ہے اور فور جی الڈی کو بھی منشن کیا گیا ہے فور جی کو بھی منشن کیا گیا ہے سکس پائنٹ فائنٹ تری انٹیز کا فل ایج دی پلس ریزولوشن والا آپ کو ایک ڈسپلی مل رہا ہے ٹین ایٹی پی کا ریزولوشن ہے باقی سینسر کو منشن کیا گیا ہے اے آئی ٹرپل کیمرہ سیٹپ کو منشن کیا گیا ہے لیکن یہاں جو چارجر ہے اس کو سوپر چارجر کر کے منشن کیا گیا ہے اب یہ مجھے نہیں سمجھائی کیونکہ نوملی ہمیں جو ہیلیو پی تیڈی فائنٹ میں فاس آج ویسے بھی نہیں ملتا اور انفینکس کے فان میں ہمیں دس وارڈ کے چارجر ملتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں اندر کون سا چارجر مل رہا ہے کیا انفینکس نے شاید سوپر فاس آجر بنا لیا ہے دس وارڈ کا نوملی جو دوسری کمپنیز ہیں وہ اٹھارہ وارڈ سے اوپر پندہ وارڈ ہو گیا یا اٹھارہ وارڈ سے اوپر جو چارجر ہیں ان کو فاس آجر منشن کرتی ہیں تو باکس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اور یہاں باکس اوپن ہو رہا ہے تو باکس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے اوپر ایک ڈیوائس مل رہی ہے جس پہ ایک سٹیکر لگایا گیا ہے اور وہی کی سپیسیفیکیشن منشن کی گئی ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں ڈیوائس کو رکھ لیتے ہیں سائٹ پر اس کے بعد آپ کو ایک وارنٹی کارڈ مل جاتا ہے جس کے تین پورشن رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اب باکس میں آپ کو اس طرح کی پیکنگ ملتی ہے اور پیکنگ کو بھی ہم کھول لیتے ہیں تو یہاں سب سے اوپر آپ کو ایک سم ایجیکچر ٹول دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اس شپ میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ یہاں پر سیلیکون کیس کے ساتھ آپ کو ایک یہ ایکس کلپ والی میمبرشپ کا جو ہے وہ بارکوٹ سکینر کے ٹائپ کا آپ کو مل جاتا ہے انفینکس ایکس کلپ کے آپ میمبر بھی بن سکتے ہیں پھر آپ کو ایک مل جاتا ہے پیپر جو کہ ایک گلاس پیپر میں کہوں گا اس کو اب یہ صرف سکریچے سے سیف کر سکتا ہے بریکنگ نہیں سیف کر سکتا ایک بیزلیس پیپر ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سیلیکون مل رہا ہے جو کہ آپ کمپلیمنٹری ساری کمپنیز اپنے فون کے ساتھ دیتی ہیں اور یہاں سیلیکون کی والیٹی وہی ہے جو کہ پہلے نکل کر آتی ہے کے علاوہ ہمیں مل جاتی ہے ایک کیبل جو کہ ایک مایکرو یو ایس بی کی کیبل ہوگی اور یہاں کچھ اس طرح کی والیٹی رکھی گئی ہے پھر ہمیں مل جاتا ہے ٹوپن چارجر جو کہ لوکلائز برک میں آتا ہے اور یہ ایک دس وارٹ کا فائی وارٹ ٹو امپیر کا چارجر ہے اب مجھے نہیں سمجھا دی کہ دس وارٹ کیسے فارس آج کرے گا لیکن انفینکس نے منشن کیا تو بھائی چیک کر کے دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک ہنسری مل جاتی ہے جو کہ پہلے جیسے ہی کوالیٹی کی ہے باقی باکس میں آپ کو کوئی کانٹنٹ نہیں ملتے ہم ڈیوائس کو لے آتے ہیں سامنے پیپرز ہم اتار لیتے ہیں ڈیوائس کے اور یہ ہے انفینکس ایس فائی پرو اب میں کلر کو بتانا بھول گیا کہ کلر اس کا کون سا ہے تو یہاں باکس کے اوپر سی بلو کو منشن کیا گیا ہے تو یہ سی بلو کلر ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے یہاں تھوڑے سے اوورویو کے ہم بات کر لیتے ہیں ریئر پر آپ پالی کاربنیٹ کا سٹاف ہے ایک پلاسٹک سٹاف بولوں گا یہ فنگرپن میگنٹ والا ہے لیکن یہاں پر کافی کم لگ رہے ہیں فنگرپن میگنٹ لیکن اوورال آپ کو فوراں پروٹیکٹیف کیز وغیرہ اس یوز کرنا ضروری ہوگا اس کے شیپ میں آپ کو یہاں پر ایک فنگرپن سینسر ملتا ہے انفینکس کی برینڈنگ ملتا آتی ہے اس کو منشن کیا گیا ہے کیونکہ اب انفینکس کی جو اس سیریز ہے وہ بھی کافی چلنے لگ گئی ہے مارکٹ میں ایک کیپل کیمرا سیٹ اپ کا فرم رکھا گیا ہے جو کہ اس شیپ میں ہے تھوڑا سا یہاں سے آپ کو اوپر نظر آئے گا کیسنگ میں سے اور یہاں تین کیمرا سیٹ اپ اور یہاں ڈوال ایلیڈ لائٹ لگائی گئی ہے نوالی انفینکس کے پہلے فونز میں ہمیں قوارڈ ایلیڈ لائٹ دیکھنے کو مل رہی تھی ہیں ڈوال ایلیڈ لائٹ ہے اے آئی فورٹی ایٹ کیمرا کو منشن کیا گیا ہے وہاں اگر فرم کی بات کل دی جائے تو کیس اور فرم جو ہے وہ الگ سے رکھا گیا ہے اب فرم بھی جو ہے وہ آپ کو ایک گلاسی لک میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایک آپ کو آن اف کی مل رہی ہے وولیوم راکر کی مل رہی ہے اوپر آپ کو پاپ اپ کیمرے کا فرم مل رہا ہے اور اس سائٹ پر آپ کو ایک سیم ٹری ملتی ہے جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سیم اپشنز کیا مل رہی ہے یہاں سیم اپشنز کی بات کی جائے تو آپ کو دیڈیکیڈیڈ سلوٹ بھی مل رہی ہے ویسے 128 جی پی انٹرنل ہے دو سیمز کے ساتھ اب ایک میمری کارڈ بھی چلا سکتے ہیں وڈم کی بات کیا لی جائے تو سپیکر گریل رکھی گئی ہے اور آپ کو ایک مایکرو یویس بی کی کنیکٹیویٹی ایک مایک مل رہا ہے وہیں آپ کو ایک 3.5 ایم جیک بھی دیکھنے کو مل رہا ہے فون کا ڈسپلی جو ہے وہ 6.53 انچز کا ایک بیزل لیس دسپلی کوئی نوچ نہیں ملے گی پورا ایریا آپ کو ملے گا یہاں پر ایک سپیکر گریل لگائی گئی ہے اور فیل آرہا ہے کہ کچھ گلاس کی کوالیڈی تھوڑی سی پہلے سے ایمپروف کی گئی ہے انفینس کی طرف سے فون کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں بات کر لیتے ہیں کچھ انٹرنلز کی اور کچھ کیمرا سپیسپیکیشن کی ویل دوستو انفینکس ایس 5 پرو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب یہاں گرین کلر کا تھیم کا ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کلر کے ساتھ کافی ریزیمبلنس رکھتا ہے اور پہلے کی نزبت مجھے ذرا ڈسپلی سموٹھ نظر آرہا ہے اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ فنگر پریس کر کے یوز کرنا ہوتا تھا انفینکس کے فون کو تو یہاں تھوڑی سی ایمپروفمنٹ میں ضرور بولوں گا انفینکس کی طرف سے یہاں گر ڈسپلی کی بات کر لی جائے تو ایک فل ایج دی پلس کا آپ کو ریزولوشن مل رہا ہے جہاں برائٹنس ریشو آپ کو اچھی ملے گی اور اس رینج کے اندر میرے ساپ سے انفینکس اچھا کام کیا کہ ایک ٹین اٹی پی کی ریزولوشن اور بیزل ایس ڈسپلی کے ساتھ لے گیا ہے ایون آپ کو یہاں پر سکرین انٹو باڈی ریشو جو ہے وہ ابھی آپ کو ایٹی فور پرشنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ مل رہی ہے بیزل ستھوڑے سے کم کیے گئے ہیں پہلے کی نزبت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو چن ہے وہ کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر آپ کو کوئی بھی نوچ نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک پاپ اپ کیمرہ مل رہا ہے اور جیسے پاپ اپ کیمرہ آپ آن کرتے ہیں تو یہاں آپ کو یہ کافی کول ایفیکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں فلی اے آئی بیس کیمرہ اپ لگائی گئی ہے اور یہاں اگر فورٹی میگا پکزل کی سیلفی کی بات کی جائے تو آپ کو ڈیڈیڈیڈ ایک آپشن دی گئی ہے پکزل بیننگ کی تھرو آپ کو ایک فورٹی میگا پکزل کی آپشن ملتی ہے اور یہاں اے آئی کیم کا کیم کا موڈ مل رہا ہے بیوٹی کا موڈ ملتا ہے پورٹریٹ جو ہے وہ میں چیک کرنا چاہوں گا لیکن اوورال ہم ریویو کی ویڈیو میں بات کریں گے کی کیمرہ کیسا نکل کر آتا ہے باقی آپ کو وہی کیمرہ مل رہی ہے جیسے کی انفینکس کے اپنے ہی پہلے ہی فانس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اگر ہم یہاں ویڈیوز کی بات کر لیں تو آپ کو ٹی ایڈی بھی 30 ایپی ایس کی فرنٹ سائٹ پر ویڈیو میکسیمم مل سکتی ہے اور جو فرنٹ سائٹ کی پکچرز ہیں یہ جو میں نے اب کیپچر کی ہیں آرٹیفیشل لائٹ کنڈیشن میں تو 40 میگا پکزل میں ڈیٹیل تو نو ڈاؤٹ 40 میگا پکزل جب پکزل کاؤنٹ بڑھے گا تو ڈیٹیل بھی بڑھ جاتی ہے وہی ہیں اگر ریئر کیمرہ سپیسیفیکیشن کی بات کر لی جائے اب یہاں پر مین سینسر آپ کو 48 میگا پکزل کا مل رہا ہے جس کا پرچر ایف 1.8 رکھا گیا ہے ڈیپ سینسر 2 میگا پکزل کا رکھا گیا ہے تیسرا لو لائٹ سینسر ہے جو کہ QVGA سینسر ہے اب اوورال یہاں ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ ڈی لائٹ اور نائٹ مونٹ میں کیسا نکل کر آتا ہے اور ریئر پر بھی آپ کو ڈیریک ایڈ ایک 48 میگا پکزل والی آپشن ملے گی پھر آپ 48 میگا پکزل پر پکچر کو کیپچر کر پائیں گے پکزل بیننگ کے تھو ورنہ آپ کو 12 میگا پکزل کی ہی پکچر دیکھنے کو ملے گی HDR کا موڈ فلیش لائٹ ساری چیزیں اس فون میں پروائٹ کی گئی ہیں بلکہ یہاں بری ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں فلیش لائٹ جو ہے وہ سکرین کی ہی جو ہے وہ کام کرتی ہے فلیش لائٹ کوئی بھی فلیش لائٹ پروائٹ نہیں کی گئی کیونکہ انفرنکس کے پہلے فون میں آپ کو فرنٹ سائٹ فلیش لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اپنے فرسٹ امٹریشن کی بات کرو سیلفی کیمرہ میں مجھے پہلے کی نظر تھوڑی سی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن ریویو کی ویڈیو میں بات کر پائیں گے وہاں اگر پروسیسر کی بات کر لی جائے اس فون کے اندر آپ کو ملتا ہے ہیلیو پی ٹری ٹی جو کہ 12 نانومیٹر بیس پروسیسر ہے 253 آکٹا کو پروسیسر ہے پاور وی آر روگ ایٹ ٹری ٹو ڈی پی اگر جی اتنا پاور فل نہیں بولوں گا آج کی جو گیمنگ ہے جیسا کہ ہم ہیوی گیمز کھلنا چاہتے ہیں جو پب جی ہے اس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں اگر آپ نومل گیمنگ کرنا چاہتے ہیں میرے ساب سے یہ فون گزارا کر جائے گا کیونکہ آپ 6 جی پی ریم بھی مل رہا ہے اور یہ پر آپ کو ویڈیو بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ انڈروائیڈ ٹین ہے اور ایکس ایس ورژن 6.0 دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو اس فون کے اندر جو اچھی بات ہے انڈروائیڈ 10 بیز ہے لیکن انفینکس کے آپ اب یہاں پر انفینکس نے کتنا آپ ٹیمائز کیا ہے وہ ہی اگر بات کر لی جائے بائیو میٹرکس کی تو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو فنگر پی سینسر ضرور مانگتا ہے لیکن فیس انلوک کے لیے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوگا اس کے بعد آپ دوبارہ سے شاید انفینکس نہیں اس چہرہ ہے اس کو یہ لے رہا ہے اور یہ فیس انلوک 3D ایفیکٹ میں آرہا ہے تو فیس انلوک بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں ہم سلائیڈ کریں گے تو انلوک ہوگا تو یہاں پر فیس انلوک بھی اویلیبل ہے اور ریئر پر چل رہا ہوگا کیونکہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے وہیں اگر بیٹری کی بات کر لی جائے تو آپ کو ایک چار ہزار ایمی ایمی ایس بیٹری مل رہی ہے فاس چار جب میں چیک کروں گا انفینکس نے کیسے مینشن کیا فاس چارج سپورٹ کرتا بیٹری بیٹری چیک اوٹ کریں کیونکہ ایک میڈرین سیریز ہے اب یہاں پر لوگ بہت زیادہ چوزی ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو ڈیزائن پسند آتے ہیں کئی لوگ کو کیمراز پسند آتے کئی لوگ کو پرفارمنس آئی ہوتی ہے تو اگر آپ کو کیمراز کو دیکھنا ہے تو ضرور اس فون کی جا سکتے ہیں اگر نے صرف گیمنگ کرنی تو پھر کمپیریزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں لیے بات پاس ایک سے پاکستان پائند آباد اللہ حافظ